اسلام علیکم ناظرین اور بس زیادہ ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرلیں ہم نے ون کے کی فیملی کمپلیٹ کرنی ہے اور بہت جلد کرنی ہے ہمارا ساتھ دیں سپورٹ کریں تینکیو سومت چلتے ہیں لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے سلام علیکم والیکم اسلام بھائی جن کیا نام ہے آپ کا میرا نام حسین شاید ہے ماشاءاللہ حسین بھائی کیا کرتے ہیں میں بنجاب انیورسٹی کا سوڈنٹ ہوں کیوں بھائی جن اب آپ مجھے پلیز یہ بتا دیجئے کہ 6 سپتمبر کا دن ہم کیوں مناتے ہیں آخر ہوا کیا تھا 6 سپتمبر کا دن ہم اپنے شہدہ عظیم شہدہ کی یادیں مناتے ہیں جنہوں نے پاکستان بننے میں ایک خاص کردار ادا کیا ہے قائد عظم حمد علی جنہ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دشمن ہیں ناصر تھے ان سے بچانے کے لیے پاکستان کو ہمارے عظیم فوجیوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کی ہے ان کو خراج تحسین جتنی پیش کی جائے اتنی کم ہے اور شہدہ کا جو مرتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اور شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں زبردست ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے سٹوڈنٹس کا نام جو ہے وہ عروج پہ لے کر گئے اس بات کی آپ کو نولیج ہے اچھا اب مجھے ہی بتایا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں پاکستانیوں میں وہ شعور باقی ہے کیا اسی طرح ہم لوگ 6 سپتمبر کو منا رہے ہیں نہیں بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ ہماری جنگ جنریشن ہے وہ اپنے جو تاریخی تہوار ہیں ان سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں بچوں کو جو آج کل کے سپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بلکوی بھی نولیج نہیں ہے یہ 6 سپتمبر کی کیا ہے ہسٹری اور اس کے علاوہ جو 23 مارچ ہے اس کی کیا ہے اور 14 آگست کی کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں اور جو ہے ان کو پرموٹ کریں کہ وہ آرمی میں اور جہاں جہاں ہو سکے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور ترقی کے لیے کام کریں اچھا مجھو یہ بتائیں کہ انڈیا نے کہا تھا جی ہم چاہے پییں گے پاکستان میں آکے پلا دیتے ہیں چاہے کیوں نہیں پلائی پاکستانی ہیں چاہے تو ضرور پلانی چاہیے دوستوں کو بھی پلانی چاہیے اور ہر طرح کے لوگوں کو پلانی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے بل کے بیٹھ کے حل ہو جائے بل کے اندر لوگ سکون سے زندگی بسر کریں نہ کسی کو تنگ کیا جائے نہ ہم کسی کو تنگ کریں اور یہ ہمارے اسلام کا اور پاکستان کا مقصد ہے بلکل زبردیس بھائی جن بہت اچھا میسیج دیا آپ نے تینکیو سو مچ سو نائز بھائی جن کیا نام ہے آپ کا وکاس وکاس بھائی مجھے یہ بتائیں آج 6 سپتمبر ہے کیا ہوا تھا 6 سپتمبر کو یومین دفاع یومین دفاع تو ہے ہوا کیا تھا 6 سپتمبر جنگ ہوئی تھی وہ ہم جیتے تھے واہ 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 زبردیس یار اور کچھ بتانا چاہے دین دارہ میند کی ہمارے فوجیہ نے سولجر نے اور ہم آزاد ہوئے وہ ان سے پیسٹ گئے جو جن تھا اس لئے ہم مناتے ہیں کہ ہم نے اس دفاع کیا تھا پاکستان کا جنگیں لڑی تھی آزاد ہوئے تھے سلامی ریاست میں ہم آزاد ہوئے زبردیس زبردیس میں آپ کو انشورٹ یہ بتاتے تھے میں نے اس موں سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کی تھی کہ اس کو پتا ہوگا ایکچلی یہ میرا میرا دوست بھی ہے میں اثر میں شوٹ پہ ہی آیا تھا اور میں باہر نکلا با تھا پبلک میں مجھے اچانک نظر آگئے ویسا یار بھائی جن بڑی خوشی ہوئی مجھے جانگے کہ آپ کو اس چیز کا پتا ہے یار پتا ہونا چاہے یہ پاکستان پیدا ہوگئے ہیں ہم پاکستان ہی نہیں ہیں بلکل 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 آپ نے حق ادا کر دیا ہاں بلکل تینکیو اسلام علیکم اللہ علیکم کیا نام ہے بھائی محمد طیب محمد طیب تھوڑا ہونچا بولنے ہیں طیب طیب بھائی مجھے بتائیں انیسو پینسٹ میں کیا ہوا تھا چھے سپتمبر ہم کیوں مناتے ہیں چھے سپتمبر اس میں یومن دفاع ہے ہمارا انڈیا نے آکے کہا تھا کہ ہم آکے یہاں پہ چائے پییں گے لیکن ان کا مو توڑ جواب دیا گیا انڈیا کو چائے پلا دیتے ہیں نہیں 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 فنٹیسٹک ٹیم کو یہاں پلا ہی تو ہے ابھی نندن کو ابھی نندن کو ابھی چائے پلا ہی ہے اس وقت ان کو یاد رہا ہے کہ کیسے چائے یہاں بھی جا کر نیلتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج پاکستانی قوم کا وہی جذبہ زندہ ہے جس جذبے کے ساتھ اس وقت ہمارے پاک فوج کے ہیروز نے مو توڑ جواب دیا تھا کیا سمجھتے ہیں میں آج قوم کو پتا ہے اس بارے میں شہور ہے جی جی ابھی ان کو پتا ہے سب کو پتا ہے یہاں بھی ان کو مو توڑ جواب دیا آج بھی پاک پاکستانی عوام پاک پہنچ کے ساتھ ہیں اور شانہ مشانہ کھڑی ہے انشاءاللہ ایسے ہی رہیں گے انشاءاللہ تینک یو تینک